بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم مختلف لوگوں کی وائس میں شیئر کرتے ہیں جس میں لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ کیسے وہ ہماری ویڈیو سے اپنے آپ کو انزائیٹی سے ڈپریشن سے لائف کے ادر چیلنجز سے کیسے وہ نکال کر باہر لائے اس سب سیریز کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے کہ وہ بھی اپنی لائف میں اپنی لائف کو بہت بدل سکتے ہیں جو بھی سوچتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں وہ سب وہ کر سکتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں ایک یہی چیز جو ہمیں میرے خیال سے یقین کی کمی ہوتی ہے ہمارے اپنے آپ سے بھی اور اردگرد کے لوگوں سے بھی جو ہمیں مختلف طرح کے ڈر فیر فوبیاز ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تم بیکار ہو بڑی ایسی چیز ہے تو ہماری جو سیریز بن رہی ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ لوگوں کی وائس میلز شیئر کر رہے ہیں بل کچھ جو ہے وہ جس میں ہم ایوری سنڈیز کا ایک اپلوڈ کرتے تھے لیکن کچھ سنڈیز ہم نہیں کر پائے اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا جو ووٹس اپ تھا اس میں بہت زیادہ میسجز آگئے بہت زیادہ جو تھی وہ وائس میلز آگئے تو جو میرا مینیجر صاحب اس کو سمجھ نہیں ہے یہ تھوڑی سی ذرا اس سے کنفیون ہوگی تو جس کنفیون کی وجہ سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا فون جو تھا وہ ہینگ بھی ہوتا تھا تو اس نے سیل فون چینج کیا بیک اپ بھی کریئیٹ نہیں تھا تو وہ کافی زیادہ وائس میلز جو تھیں وہ مسپلیس ہوگی تو جن لوگوں نے وائس میلز بھیجی تھی میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک تو دوبارہ وائس میل بھیج دیں اور کچھ لوگ جو تھے وہ وائس میل دینے سے ہیزٹیٹ کرتے تھے ان کا یہ تھا کہ آپ ہماری جو ہے وہ لائف سٹوری ہم آپ کو ایمیل کر دیتے ہیں کہ آپ ایمیل کے ذریعے جو ہے نا وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں ہم نے پہلے تو اس چیز کو نہیں شروع کیا تھا لیکن اب ہم اس کو بھی شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز سے ہیزٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وائس میل نہ شیئر کی جائے ویسے تو نارملی ہم چینج کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈھر لگتا ہے نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا جو جی میل آئی ڈی ہے اس پہ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آج کی بھی ایک سٹوری اسی طرح کی ایک بہن کی ہے جس نے کہا کہ میں آپ کو وائس میل تو نہیں دے سکتی لیکن لوگوں کے لیے آپ میری جو لائف سٹوری ہے وہ ویسے ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیسے اپنی لائف کو اپنی لائف کو نہیں در حقیقت اپنے ہزبن کی لائف کو کیسے میں نے ایک بہت بڑی جو استراب کی کنڈیشن تھی ڈیپریشن کی کنڈیشن تھی ایک بہت بڑی سٹریس کی کنڈیشن تھی اس سے کیسے نکال کے میں باہر لائی میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہو اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان ہو جو ہمیں سمجھتا ہو اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہو اور ہماری مدد سچ میں کرے تو ہم بڑی سے بڑی چیز سے لڑ سکتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل سے لڑ کے نکل کے باہر آ سکتے ہیں تو یہ کہانی بھی ایک لڑکی کی ایسی کہانی ہے میں نے اس کہانی کو نام دیا اس لائف سٹوری کو نام دیا سوپر کوری لڑکی کو پنجابی میں کوری کہتے ہیں تو سوپر کوری میں نے جو ہے وہ لائف سٹوری کو نام دیا کہ سچ میں ایک لڑکی اتنی بہادر ہو سکتی ہے یہ تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور میں نے لیٹرلی دیکھا بھی تھا کچھ لیڈیز کو شادی کے بعد لائف منگ پر بہت سے سرکمسٹرانسز آئے تو انہوں نے اپنی آپ کو اپنی حمد کو کبھی جو ہے نا وہ ٹوٹنے نہیں دیا تو اس چیز کو میرے مطبع سوچ میں تھی اور دیکھا بھی تھا لیکن میں نے کبھی ایسی کسی لڑکی کو بڑے قریب سے نہیں دیکھا تھا بڑے قریب انہیسنس کے اس کی لائف سٹوری نہیں دیکھی تھی کہ جو کسی ایسے بندے کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے جو اپنے مائنڈ کو ڈسٹوائے کر چکے ہیں اپنے مائنڈ کو دور ہی کئی لے کے جا کے اس نے پھینک دیا ہے تو اسی طرح کی ایک کہانی کی میں تلاش میں تھا لیکن انفورچنلٹی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھے دکھا دی کہ جس معاشرے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیاں زرہ زرہ چیز پہ طلاق کی طرف جا رہی ہیں زرہ زرہ باتیں جو ہے وہ گھڑوں کو توڑ رہی ہیں ایسے میں ایسی لڑکیوں کا فرنٹ پہ آنا بڑا ضروری ہے جو سچ میں بڑی بڑی چیزوں کو برداشت کر کے اپنے گھڑوں کو جوڑ رہی ہیں آپ کو توڑنے والے لوگ زیادہ نظر آئیں گے جوڑنے والے بہت کم نظر آئیں گے تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے انسان کو جو ہے وہ لاش سکوں آپ کے سامنے لیکن انفورشنیٹلی وہ جو بہن ہے وہ پردہ کرتی ہیں شرن اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی وائس میلز وغیرہ کو دینا تو اس لئے میں نے ان سے وائس میل کی زد بینی کی تو اس لڑکی کی جو کہانی ہے میں نے اس کو فرضی نام دیا ہے سنہ کا اور راشد کا تو یہ کہانی آپ سنیں آپ کو زندگی میں نا سچ میں بڑی موٹیویشن ملے گی خاص طور پہ میں ان بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بہنیں ذرا ذرا بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں اپنے شوہر کو سمجھتی نہیں ہے پلیز پلیز ہزبن اور وائف کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور میں سچ میں آپ کو بات دیتا ہوں مرد کا غصہ بڑا ٹیمپریری ہوتا ہے مرد کبھی بھی اپنی عورت کو دکھ دے کے خوش نہیں ہو سکتا بشرتی ہے کہ وہ مرد ہو مرد ہمیشہ اپنی عورت کی خوشی چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی عورت کی بقا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی عورت سے محبت چاہتا ہے پیار چاہتا ہے یہ بڑا ایک پیار کا رشتہ ہے لیکن آج کے معاشرے نے اس کو بڑا غلط جو ہے نا وہ پوٹریٹ کر دیا ہے اس کو بڑا غلط جو میڈیا نے ہے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لے آئے جو بل سنہ کا کہنا تھا کہ جب وہ سولہ سال کی تھی اس کے ماں باپ جو کہ غریب تھے اور انہوں نے اس کی شادی جو تھی وہ ایک امیر انسان سے کر دی جو امیر تھا وہ 36 سال کا تھا سنہ 16 سال کی تھی اور وہ 35 سال کا انسان تھا اس انسان کو میں نے نام دیا راشد کو سنہ اور راشد کی جب شادی ہوئی تو ان میں کوئی ایسا چیسی شادی والا نہیں تھا کہ جیسے عام لوگوں کا ہوتا نا شادی ہوئی ہے تو گلہ ملانا ہے رشتہ داروں میں بیوی کو خوشیاں دینے کی کوشش کرنی ہے سنہ کہتا ہے کہ پہلے دن سے لے کے اس انسان نے مجھے ہر طرح کا ذہنی ٹورچر کرنے کی فیزیکل ٹورچر کرنے کی کوشش کرتا رہا وہ کہتی ہے کہ پہلے دن کا مجھے قصہ یاد ہے کہ ہمارا ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا پہلے دن کا قصہ یاد ہے کہ ایک تو میرا شہر جو تھا وہ رات کو تین بجے گھر آیا اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا اور آتے ساتھ ہی اس نے میرے موں پر تھپڑ مار دیا اور میں اس چیز کو لے کے بڑی پریشان ہوگی اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ تھپڑ کھائیں لیکن سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اگر طلاق کا حق اللہ نے دے رکھا ہے لینے کا بھی اور دینے کا بھی تو اس سبر کا حق بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کہانی میں اس عورت نے بڑا سبر کیا اور اس کا پھل بھی اللہ نے اسے بڑا دیا کہتی ہے کہ پہلے دن ہی اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میری بڑی ego ہرٹ ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے ایک تو یہ ایج میں اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا اور یہ ایج میں بھی بڑا ہے اور یہ اس طرح کا بھی ہے اس کا کریکٹر بھی اس طرح کا ہے ایک تو بہت گندی سی سمیل آ رہی تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ شراب کی سمیل تھی آہستہ آہستہ مجھے پتا چلنا شروع آکے میرا شہر جب وہ شراب بھی پیتا ہے سگرٹ بھی پیتا ہے پوری پوری رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب گھر آتا ہے میں فجر کی نماز پر اڑی ہوتی ہوں نماز ختم ہوتی ہے تو پھر مجھے الٹی سی دی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے لڑتا ہے جگڑتا ہے اور پھر مار کے سو جاتا ہے وہ تو سو جاتا ہے میں نہیں سوتی تھی میں پوری پوری رات روتی رہتی تھی یہ بات میرے سسرال میں سب کو پتا تھی دیکن میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھی ایک دن میرا بھائی میرے گھر آیا میرے بھائی نے جب دیکھا تو میرے چہرے پہ نشان تھے بھائی نے پوچھا کیا ہوا ہے Box تو میں بھی وقت ٹوٹی ہوئی تھی اندر سے میں نے بھائی کو بتا دیا کہ میرے husband نے مجھے مارا ہے پھر یہ بات میرے اببو کو پتا چلی اببو کو پتا چلی تو گھر میں سب کو پتا چل گئی پھر میں جب گھر واپس آئی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ وہ تمہیں مارتا ہے تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ہے یہ کیوں نہیں بتایا ہے وہ کیوں نہیں بتایا نورملی آج کل کے گھر والے جنہوں وہ بھی اسی میں ہی رہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہمیں کوئی بات ملے گا اتنا خوبصورہ رشتہ بھی اسی ویسے تو تباہ ہو رہا ہے کہ دو لوگوں کا کام تھا سالسی کا اب دو لوگوں کا کام ہے کہ تم کیوں کرو تم کیوں کرو تم کسی سے کم ہو خیر میرے گھر والوں سب نے مجھے سپورٹ کیا کہ تم اس بندے سے طلاق لے لو اور میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اس بندے سے طلاق لیتی ہوں یہ کیا بات بھی گھر آتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی انسانیت ہے یہ ہے وہ کرتے کرتے سنہ جب دوبارہ واپس گئی اور سنہ نے اس بار اہد کیا تھا کہ یہ لاس چانس ہے میں نے اس بندے کو لاس چانس دیا ہے اب میں اس سے طلاق لے لیتا ہوں کچھ ہی دیر بعد پتا چلا کہ سنہ جو ہے وہ ماں بننے والی ہے اور اس دوران سنہ کی لڑائی بھی ہوتی رہی راشد اسے مارتا بھی رہا لیکن سنہ نے سوچا کہ ہم میں ماں بننے والی ہوں پھر جب بیٹی پیدا ہوئی ہسپٹل میں راشد آیا راشد نے پھر بی بی وہ ڈاٹنا شروع کر دیا کہ تم نے بیٹی کیوں پیدا کر دی تمہیں تو بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا یہ ہے وہ ہے سنہ سوچ میں پڑ گی کہ میرے اختیار میں تھوڑی تھا بہرحال راشد صاحب ہس میں معمول گالیاں دیں اور چلے گئے اس دوران سنہ کی ماں کو بھی پتا چلا سنہ کی ماں کو پتا چلا تو سنہ کی ماں پہلے اس رشتے کی حمایت میں تھی کہ چلو کوئی باطنی وقت کے ساتھ انسان صدر جائے گا لیکن اب سنہ کی ماں نے بھی فورس کیا کہ نہیں اب تو تم نے طلاق ہی لینے کیسا بتمیز انسان ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں طریقہ نہیں اتنے عرصے میں اب سنہ اپنے سسرال میں نہیں گئی سنہ اپنے گھر چلی گئی جب سنہ اپنے گھر چلی گئی اپنے گھر جا کر کچھ عرصے بعد کچھ دن بعد سنہ کو ریلائز ہوا کہ نہیں میرا شوہر جیسا بھی ہے میرا شوہر تو ہے میری بیٹی کا باپ ہے اگر میں اس سے طلاق لے لوں گی تو معاشرے میں کس حیثیت سے زندگی جیوں گی میری بیٹی کی کیا ہوگی نورملی یہ چیزیں عورت آج کی بہت کم سوچ رہی ہے حالانکہ یہ چیزیں عورت کو بہت زیادہ سوچنی چاہیے کہ چھوٹ 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 باتوں پر جو طلاقے ہو رہی ہیں یہ طلاقے نہیں ہوں گی اس نے مجھے چائے نہیں بنا کے دی اس نے میرے کپڑے نہیں اسطریقی ہے اچھا اس نے میرے طرف غسے سے دیکھا تھا اس نے میرے باپ کی عزت نہیں کی اس نے میری ماہ کی عزت نہیں کی اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا اتنی باتوں پر طلاقی ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی کو اللہ خ Linda نے برد desapق زیادہ دیا ہے عورت کے اندر بردá swing زیادہ ہے لیکن آج کی عورت برداش پتا نہیں کہا رک کے بیٹھ گی ہے میں لڑکیوں کو زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ عورت کے اندر اللہ نے کپیسٹری رکھی ہے گھر بنانے کی بھی اور گھر توڑنے کی بھی یہ عورت کے اندر زیادہ ہوتی ہے مرد چاہ کر بھی گھر نہیں بچا سکتا عورت کا چاہنا جنہاں وہ گھر بچاتا ہے مرد کے کے لئے چاہنے سے گھر نہیں بچ سکتا بہرحال کچھ عرصے بعد ہی سنہ پھر اپنے گھر آگئی اپنے شوہر کے گھر جب وہ گھر آئی تو اس کا تھا کہ اتنے دنوں بعد میں گھر جا رہی تو میرے شوہر پہ شاید تھوڑا سا اثر تو ہوگا لیکن جب وہ گھر آئی تو راشید صاحب حسن ممول ذرا سی بات پر لڑائی ہوئی اور اس کو پھر اس نے مارنا شروع کر دیا سنہ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں پھر اس نے کہا نہیں مجھے اس انسان کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے تقریبا کچھ ہفتوں بعد راشید کو نین کا مسئلہ ہو گیا اب اسے نین نہیں آتی تھی پہلے تو وہ رات پوری جاگتا تھا دوستوں کے ساتھ آیاشی کرتا تھا اور دن میں آکے بس ہو جاتا تھا لیکن اب معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ اسے دن کو بھی نین نہیں آتی تھی اور جو اس کے دوست تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کم ہونا شروع ہو گئے وہ بھی اب اس کے گھر نہیں آتے تھے کوئی اس کو نہیں بلاتا تھا اس کی پاگلوں جیسی حالت اور کیفیت ہونا شروع ہو گئی سنہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی جب وہ ڈاکٹر کے نام لیتی تھی تو راشید صاحب جو تھے وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں جاؤں گا سنہ نے اس کو اگری کرنے کی کوشش کی راشید اگری ہو گیا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اسے پتا چلا کہ راشید صاحب جو ہے وہ زینی پریشانی میں ہیں زینی پرابلم میں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں اس دن جب سنہ کو یہ بات پتا چلی تو سنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی سنہ نے کہا نہیں اب میں انسان کا ساتھ پہلے سے زیادہ دوں گی میں اس کو اس سب درد سے تکلیف سے نکالنے کا بائیس پہ لگی ان دنوں نے ڈاکٹر سے میڈیسن لی اور وہ گھر آ گئے جب وہ گھر آئے راشید نے میڈیسن کھائی اور وہ سو گیا اگلی شام راشید جب اٹھا تو وہ کافی فریش تھا کافی خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا اس نے سنہ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کی سنہ بڑی خوش ہو گئی کہ شکر اللہ کا دیر آئے درستہ ہے شادی کے تقریباً ڈیر دو سال بعد ہی میرا شوہر تھوڑا سا بدلا بدلا تو صحیح اس لڑکی نے شکرانے کے نفل ادا کیا جب شکرانے کے نفل ادا کیا تو وہ بہت خوش تھی وہ ساری رات اس کا اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی پھر اگلے دن تقریباً دس بجی کے قریب راشد اٹھا راشد بڑا اچھے موڑ میں تھا اس نے راشد بھی بہت زیادہ خدمت کی اور بہت خوش ہونے لگ پڑے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً گزرنے کے بعد پھر سے راشد کو نین کا مسئلہ شروع ہو گیا اس کو پھر نین نہیں آتی تھی اب تو ٹیبلٹ کھاتا بھی تھا تو اس کو نین نہیں آتی تھی سنا بہت پریشان ہو گئی پھر کہ اب میں کیا کروں گا پھر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے اس بار تھوڑی ڈوز اور انکریز کر دی جب ڈوز تھوڑی انکریز ہوئی سنا اس بار تھوڑی پریشان ہوگی سنا نے سوچا کہ کیا ہر کچھ دن بعد اس ڈوز کو انکریز کرنا پڑے گا اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہے وہ تنگ کریں گی پھر سنا نے ان میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس گوگل پر دیکھے جب گوگل پر میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے وہ بھی پریشان ہو گئی پھر اس نے سوچا کہ مجھے ان سب چیزوں کو میڈیسن کے بغیر ٹھیک کرنا ہے اور میں اپنے حضبن کے لیے جتنا میکسیموم کر سکتی ہوں میں کروں گی یہاں میں تھوڑی سی چیز سمجھانا چاہتا ہوں میں ان دونوں کی سٹوری کو یہاں پوز کرتا ہوں اس ساری چیزوں میں کوئی بھی بات میڈیسنز کے خلاف نہیں ہے کبھی بھی میڈیسنز اکیلی کام نہیں کرتی میں یہ جو انلپی کی ٹیکنیکز بتاتا ہوں کبھی بھی یہ اکیلی کام نہیں کرتی ان کے ساتھ آپ کو بہت سی چیزوں کی کمبو چلانی پڑتی ہے وہ کمبو کیا ہوتی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں سنا نے بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا پھر جب وہ ریسرچ کرتی رہی کچھ عرصے بعد اس کو میری یوٹیوب پہ ویڈیوز ملی جب وہ میری ویڈیوز ملی اس نے کافی ڈیٹل میں ان ویڈیوز کو سرچ کیا ان کو سٹڈی کیا پھر جب اس نے سٹڈی کیا تو اس نے میری ویڈیوز سے کچھ چیزوں کو اخذ کیا وہ اخذ کیا چیزیں تھی یہ اس لڑکی کی زبانی ہے کہ اس نے سوچا اس نے جو اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اکیلی میڈیسنز کام نہیں کریں گی میڈیسنز کے ساتھ آپ کو فیزیکل ورک آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے آپ کو ٹائم پہ کھانا کھانا بڑا ضروری ہے آپ کو پروپر اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا بڑا ضروری ہے ان چیزوں پہ سنہ نے کام کیا آپ کے اندر پروپر بلیف ہونا بلیف سسٹم کا ہونا بڑا ضروری ہے میں کر سکتا ہوں میں نکل جاؤں گا اس چیز سے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میری ذات میرا ساتھ دے گی اور یہ بندہ میرا ساتھ دے گا اس کی باتیں میرا ساتھ دے گی یہ چیزیں تھی بدین سکس منٹس بقول سنہ کے اس کے ہزبنڈ الحمدللہ الموسٹ سیونٹی فائٹ پرشنٹ کے قریب جو ہے نا وہ ریکاور کر چکے الموسٹ سیونٹی فائٹ اور ابھی لیٹر آن آگے جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو رہے ہیں کیا کیا صرف چھوٹ چھوٹی چیزوں کو چینج کیا ابھی سنہ نے تو مجھے بہت سی دعائیں لی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ میرے لیے کہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا اب ظاہر اگر وہ کہوں گا تو اپنے موں میں مٹھو بننے والی بات ہوگی اگر اب دیکھو تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ایک بندہ جو ان سب چیزوں سے لڑ کے نکل کر باہر آئے نا اس سے بہتر میرا نہیں خیال کوئی انسان جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تکلیفیں کیا ہوتی آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے کریں کیسے لڑیں کوئی ایک چیز بتا دیں کوئی ایک ٹرک بتا دیں کوئی ایک ٹپ بتا دیں تو آج سب کو میں ایک ٹپ بتا دیتا ہوں وہ ٹپ یہ ہے کہ ویڈیوز میں عمل کریں یہ ویڈیوز وہ ہیں چیزیں وہ ہیں جو مجھے سیکھنے میں بہت عرصہ لگا جو مجھے سمجھنے میں بہت عرصہ لگا میں اپنے آپ کو ایک ذہنی مریض سے نکال کے ایک پروفیشنل کوچ کی طرف لائیا یہ سب عرصہ آسان نہیں تھا بڑا وقت تھا ان سب چیزوں میں بڑی درد تھی بڑی تکلیف تھی تو یہ ایک کہانی تھی باہد ایک ایسی سٹوری تھی جو مجھے سن کے قسم سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئا اس لڑکی سے میں نے اس لڑکی کا میں کہتا ہوں کہ اگر میں زندگی میں کسی فین ہوا ہوں تو وہ یہ لڑکی ہے جس کو میں نے سسٹر سمجھا ہمیشہ اور میں نے کہا ہے کہ میں ابھی بھی اس کے شوہر کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں اس لڑکی کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ ہر سچ میں بڑا آسان تھا اس لڑکی کے لیے چھوڑ کے چلے جانا اور شاید اگر یہ چھوڑ کے چلی جاتا تو وہ انسان کہاں کھڑا ہوتا اسی طرح ہی آج کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کسی مقام پہ وہ شاید پاگل ہو گیا ہوتا اگر کسی کا وقت کسی کا ساتھ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی اپرچنیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین نہیں کی آج میرے خیال سے اس لڑکی نے دنیا میں جنت خرید اب وہ جب تک زندہ رہے گی نا یہ زندگی بھی اس کی جنت رہے گی اور وہ زندگی بھی اس کی جنت رہے گی اس نے اپنا مشکل وقت دیکھ لیا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہزمنٹ سے مار کھائیں میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی بیوی کو ماریں لیکن یار اگر آپ کا لائف پارٹنر دو میں سے کوئی ایک بندہ ہے ذینی کشمکش کا شکار ہے ذینی کشیدگی کا شکار ہے ذینی پچیدگی کا شکار ہے استراب کا شکار ہے ذینی دباؤ کا شکار ہے تو منصبت یہ کہ آپ اسے چھوڑ کر جاؤ کیوں نہ آپ سے سمجھنا شروع کر دو بہی رک جاؤ اس کے لیے جینا شروع کر دو کچھ عرصے بعد جب وہ ان سب چنوں سے نکل کر باہر آئے گا بلی میں پھر وہ تمہارے لیے جینا شروع ہو جائے میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے پاس زندگی میں ایک لائف پارٹنر ایسا ہے جو اسے سمجھتا ہے جو اس کے غصے میں بھی محبت تلاش کر سکتا ہے بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ بلے وہ امیر نہ ہو بلے وہ خوبصورت نہ ہو بلے وہ پڑا لکھا نہ ہو بلے وہ کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کے پاس اگر ایسا لائف پارٹنر ہے اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس ایسا لائف پارٹنر اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لائف پارٹنر سے نمازے ہم سب کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے لیکن یار کبھی کبھی نے زندگی میں دکھ آئے نا تو دکھ کو ہمیشہ چیلنج کی طرح لو جیسے اس لڑکی نے دکھ کو چیلنج کی طرح لیا آج یہ اس چیلنج میں جیت گئی اس لڑکی کی اور میری آلموش کو چار سے پانچ دفعہ بات دی ہے میں نے اپنی لائف میں بہت سے لوگوں سے بات دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا محچور اور اتنا مجھا ہوا انسان اور اتنا mentally strong انسان میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا سچ میں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اگر دیکھے بھی ہوں گے تو شاید اس کے لیول کے ہوں لیکن اس سے آگے نہیں دیکھا اس سے تھوڑے تھوڑے نیچے ہی دیکھے ہوں کہ مطبق جو بات کرتی ہے ہر بات میں husband 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 میں نے بڑی باتوں پر اضمائے اسے میں نے بڑی باتوں سے اسے کہا کہ میری بہن اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتی تو آپ کو تو بڑے اچھے رشتے مل جاتے وہ کہیں سکس تھرٹی سیون کا آپ سولہ کی تھی صرف اور آپ نے کیوں کہا میں نے کہا نہیں بھائی نہیں میرے ذہن میں ایسا کبھی خیال آتا بھی تھا تو میں اس کو کر دیتی تھی کہ نہیں میں نے اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے سو جتنی لڑکیوں نے یہ ویڈیو دیکھی جو شادی شد ہے ان کے لیے تو بہت بڑا لائف لائسن ہے اور جو کماری ہیں ان کو بھی بینگا بردر ایک چیز ایڈوائز کرنا چاہوں گا اور یہ بات میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں مگر میری بہن پہلی تو چیز یہ کہ کبھی وہ اپنے شوہر کی جلدی برائی نہیں کرتی اگر وہ کر بھی لینا تو پہلی بات میں کہتا ہوں اگر کبھی لڑائی ہوگی تو مجھے تم جہاں کھڑا پاؤگی وہ تمہارے ہزبنٹ کی سائیڈ ہوگی ہزبنٹ کی سائیڈ ماں باپ بہن بھائی جب اپنی بہنوں کا بلا وجہ ساتھ لینا چھوڑ دیتے یقین کریں اس گھر میں صرف اور صرف سکون ہوتا ہے عورت چونکہ تھوڑی سی فسادن ہوتی ہے تھوڑی سا اس کے اندر فساد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یہ شیطان اس کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اس بچاری کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا تو یہ شیطان کی بات میں جلدی آ جاتی ہے مرد اتنی جلدی نہیں آتا یہ زیادہ آ جاتی ہے اب ہزبنڈ آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹرینڈ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو اگر آپ انڈرسٹرینڈ کر لیں گے تو چیزیں بڑی آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو تھی یہ اناف تھی ان لوگوں کے لیے جن کی لائف میں لڑائی جگڑے چاہ رہے ہیں بیوی کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر سمجھتا نہیں ہے اگر اس کا شوہر نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پاس شلٹر ہے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پاس شوہر ہے موصلی لڑکی ہیں جن کے پاس شوہر نہیں ہے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے موصلی لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ان کے پاس تین وقت کا کھانا ہے باقی ساری چیزیں نئی سمجھتا وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا ٹینشن نہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لئے ہمیشہ ہسانیوں کے معاملے رکھیں ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ خوش آر رہیں اپنا اور دوسروں کا ہمیشہ خیار رکھیں اللہ اللہ آپ سب کو دیر ساری خوشیوں سے نوازیں السلام علیکم اللہ حافظ